بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں علیکہ عمران خان نے آج ہی اعلان کیا ہے کہ میں سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں یا حتیٰ کہ میں اپنے قاتلوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس نے ایک دن پہلے ایک اور بیان بھی دیا تھا عمران خان نے کہ میں حرمی چیف کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں بلا شک وہ میرے اور میری گھر والی کا ایک تو لگتا ہے کہ جو طاقتوار ہیں انہوں نے صدرنا نہیں ہے انہوں نے ابھی ٹھان لی ہے کہ اچھا جی آپ نے یہ چیلنج دیا ہے تو ہم آپ کو اس چیلنج کو قبول کر کے دکھاتے ہیں اور ابھی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں اس کی جو بڑی مثال وہ بنی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ڈی جی نیب پچھلے دنوں ایک ڈی جی نیب نے استیفہ دیا اس نے کہا جی میں اداروں کے پریشرائز آ کر کام نہیں کر سکتا اس کے استیفہ کے بعد سیٹ خالی تھی آج جو ہی یہ ایک دن پہلے عمران خان نے یہ بیان دیا ہے اور آج ہی عمران خان کی تقریر کے فوراں بعد اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک سابق ریٹائر جنرل کو ڈی جی نیب لگا دیا ہے یہ وہ جنرل ہے جو باجوا کے ہوتے ہوئے باجوا کا رائٹ اینڈ ہے جس کو باجوا نے اپنی مرضی سے پرموٹ کر کے اپنی مرضی پشاور کور کمانڈر بھی رکھا اور کافی اس کی تصویریں یا بظاہری باتیں آرمی جیف تھا تو اس کے ساتھ تصویریں تو ہوتی ہیں لیکن یعنی کہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کے باجوا کے رائٹ اینڈ تھے بھئی دیکھیں آپ کو پورے ملک کے اندر کوئی تگڑا بندہ نہیں ملا کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس کو ڈی جی نیب لگایا جا سکے یعنی کہ آپ لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے جس کا آج خد شاہ عمران خان نے پھر بھی کہا کہ حالانکہ مجھے اپنی جان کا اب بھی خطرہ ہے میرے اوپر حملہ کریں گے جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا میں اب بھی بتا رہا ہوں لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میں اپنے ملک کی خاطر امام کے پاس جاؤں گا اور نکلوں گا جل سے الیکشن کمپین کے لیے تو یعنی کہ آپ نے ٹھان لی ہے کہ بھئی آپ کو ہم نے نہیں چھوڑنا دو دن پہلے جاوید چودری نے جو انکشاف کیا ہے آپ وہ سن کے حیران ہو جائیں گے اس کے موں سے بھی اللہ نے سچ ہی نکلوا دیا اس نے کہا جی عمران خان تو آ رہا ہے اس کی وپلٹری اتنی ہے کہ اس کو روکنا ناممکن ہے اس کا جو واضح ثبوت اس نے دیا مثال دیکھے یہ جاوید چودری کی میں بات بتا رہا ہوں اس کے آڈیو پڑی ہے آپ دیکھ سن رہا سکتے ہیں بیان پورا تو وہ جو یہ جامپرو والا الیکشن ہے اگر کوئی طاقتور روکنا چاہتے یا روک سکتے تو اس میں عمران خان نہ جتتا اس نے کافی تنقید بھی کی دیکھیں اس کی فیل گئی تو فلانا فیل گیا اس نے ساری تنقید والی جس طرح جاوید چودری کا آپ کو پتہ ہی ہے کس کا بندہ ہے لیکن اس کے باوجود اس کے موں سے سچ نکلا جو بڑی بات نکلی وہ یہ تھی کہ جی عمران خان ابھی تو آ رہا ہے اور اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ انتقام اس کے سر پہ چڑھا ہوا ہے اور وہ آتے ہی ایک بڑا کمیشن بنائے گا اور سب کو پھانسیوں کے اوپر لٹکائے گا یہ ایک بڑی بات کر دی اس نے یہ بات اداروں کو سوچنی چاہیے یہ بات پی ڈی ایم کو سوچنی چاہیے یعنی کہ اس نے سب کو ڈرا کے رکھا کہ جی یہ بات ہونی ہے علاقہ وہ اداروں کو نہیں سنا رہا تھا وہ اصل میں باہر پی ٹی آئی والوں کو پیغام دے رہا تھا کہ ادارے یہ سوچ رہے ہیں اور ادارے کے اندر یہ واقعی چیز پائی جا رہی ہے جنہوں نے غلط کام کی ہیں جنہوں نے کریش کرنے کی کوشش کی جنرل باجوہ کے دور میں اور ان کے ساتھ مل کر جو ان کے سہولت کارے کچھ ابھی بھی جو ہیں بیج میں تو ان کا پلان بتا رہا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس بات سے یہاں تک ڈری ہوئی ہے ان کا ابھی پلان یہی ہے تو ابھی اگر یہ کڑیاں ملاتے جائیں تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ انہوں نے ٹھان لیے کہ بھی ورنہ یہ ایک ریٹائر جنرل اس کو دوبارہ لگانے کیا ضرورت ہے برحال عمران خان نے اس کے بارے میں بھی حل نکال لیا ہے اس کو بھی اڑا دیا جائے گا وہ کیسے وہ اس طرح کہ کافی ایک مہینہ گزر چکا ہے عدالتوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بحال کیا ہوئے ان کے استیفے نوٹس جو تھا وہ خارج کر دیا الیکشن کمیشن کا لیکن ابھی تک وہ ریاض جاراز اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے لگایا ہے شفاہ صرف کون ہوتا ہے اس کو لگانے والا اس لیے عمران خان نے ابھی عدالتوں میں اپنی ٹیم کو تیار کر لیا ہے وہ عدالتوں میں جائیں گے پہلی بات تو ان کو کہیں گے یہ اپوزیشن لیڈر ختم کرے ہماری ایکسریت ہے آپ نے ہمیں بال کیا ہوا لیکن ہمیں آگے کوئی سبلی میں نوٹس نہیں دے رہا نہ کوئی جانے دے رہا تو اپوزیشن لیڈر جب ان کا آئے گا تو کہیں گے اپوزیشن لیڈر ہی ہمارا جب آ رہا ہے اور یہ تو پہلے ہی اس طرح بیٹھا ہوا تھا تو ان کی تقرر کی ہوئی کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے تو امید یہی ہے کہ وہ عدالت سے ہی اٹھ جائے گی اور ڈی جی نیب والا جو فیصلہ ہے یہ ریورس ہو جائے گا لیکن جو سوچ پائی جا رہی ہے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یعنی کہ تیہ کیا ہوا ہے کہ بھئی نہیں چھوڑنا ہے عمران خان کو کچھ بھی ہو جائے ان کو کرش کرنا ہی کرنا ہے اٹیک کا پلان الگ بننا ہوا ہے اور یہ جو جاوے چودری کے موں سے ساتھ نکل گیا ہے غلطی سے کہ ان کے ارادے کیا ہیں وہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں وہ ایک الگ سینے ہیں حالانکہ عمران خان نے آج کل بات کہی کہ جی آرمی چیف مجھے دشمن سمجھتا ہے میں ان کو دشمن نہیں سمجھتا میں آج بھی ان سے بات کرنے کے لئے تیار ہوں اگر کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تو میں کیا کروں تالی تو دونوں ہاتھوں سے بھی تھی آج پھر انہوں نے اس بات کو مو فاروڈ کیا ایک ادم آگے بڑھ کر کہا ہے کہ میں یہاں تک کہ جو میرے اوپر حملہ ہوا میں اپنے قاتلوں کو ماف کرنے کے لئے تیار ہوں جنہوں نے مجھ پہ حملہ کیا میں ان کو بھی ماف کرنے کے لئے تیار ہوں انہوں نہیں دوں گا عرشت شریف کو نہیں بلوں گا یہ باتیں اس نے کلیر کہیں ہیں تو اس سے زیادہ اور وہ کیا کریں وہ آج ایک ملک کے لئے جس طرح ایک لیڈر کسی کی منت کر رہا ہوتا ہے کہ یار خدا رہا اب ملک کو چلنے دو میری ذات سے پیچھے اٹھو وہ جنہوں نے کہا میری ذات کا کوئی شنی ہے آپ میری ذات سے کیوں میں اپنی ذات کے اوپر کسی کو نہیں لیتا اگر میری ذات کی چیزیں ہوتی تو میں سب کو ماف کر دیتا وہ نبی کے حدیثیں سناتا رہا اب بھی ان کا حدیث یہی ہے کہ بھئی چیزیں یہ لڑائی سے ہٹ کے ملک کی بہتری کے لئے پوری عوام کو اگلا لا عمل تک دے دیا جو سوال در دن بعد پوچھے جانے کہ جی آپ کیا کریں گے آپ کیسے ملک کو چلائیں گے اس نے اس کا پورا پلان بتایا کہ ہم کیا کیا سوچ کے آ رہے ہیں اور ہم کس طریقے سے اس ملک کو اس چیزوں سے نکالنے کی کوشش کریں گے لیکن ادھر بازی ابھی زند تک چڑھی ہوئی ہے کبھی حامد میر آ جاتا ہے کبھی جاوید چودری آ جاتا ہے کبھی یہ رانہ سناولہ آ جاتا ہے یعنی کہ وائے جو ان کے ہیں نا ماؤت پیس ان کے تھرو پیغامبات پہنچائے جاتے ہیں کہ جی نہیں آپ کو دیوار میں چننا ہے آپ کچھ بھی کر لیں پہلے تھا نا کہ کٹا لگایا ہوا ہے ابھی وہ کٹے والی سے گیم تھوڑا آگے چل گئے کہ ابھی آپ کو دیوار میں چن دینا ہے آپ نے چیلنج دیا ہے کہ آپ کے خلاف کرپشن کا کیس نکالنا ہے اس لیے یہ ریٹائر جنرل ہم نے لگا دیا ہے دیکھیں وہ بندہ جو باجوہ کے ساتھ رائے وہ جو نور عالم نے سٹوڑی بریک کی تھی باجوہ قید صاحب کرے گا وہ جو پاپا جون والے آسم باجوہ تھے ان قید صاحب کرے گا نہیں کرے گا بھئی یا وہ جنرل فیض قید صاحب کرے گا نہیں ہوگا تو کس لیے لائے ہوئے پھر صرف اسی بات کے لیے کہ عمران خان کو کریش کرنا ہے یعنی کہ صدرنے والی کہانی بلکل نظر نہیں آ رہی اللہ پاک ہی سمجھ دے کہ اس حالات میں بھی اگر ہم نے ایک بندہ موں سے کہہ رہے کہ یا میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں ابھی ان زدہ کو چھوڑ کر ملک کو چلانے کا ٹائم ہے ملک کو سنبھالنے کا ٹائم ہے اس کے باوجود اگر یہی زدہ ہے کہ ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا تو پھر اس کو تو اللہ ہی سمجھ دے بندہ کیا کچھ سکتا ہے برحال اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ ابھی ہر آئے دن کے ساتھ عمران خان ایک نئی سے نئی بات کرتے جائیں گے اور نئی سے نئی چیزیں بتاتے جائیں گے اس سے زیادہ واضح پیغام اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنرل صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں آرمی چیف تو میں ملنے کے لیے تیار ہوں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں ہمیں اپنی ذات سے بڑھ کر آگے اپنے اس ملک کا سوچنا ہے ایلیکشن کٹھا ہو الگ الگ ہوئے تو ہماری جگہ نہیں ہے پیورز پارٹی تو چاہتی یہ ہی ہے اسی لئے یہ دو دن کی مشاورت کا ٹائم گیند کر کہ یہ سلسلہ کیا جا رہے ہیں مرحال آپ تک لیے اتنے اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے اس چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سائے گاہ ضرور کریں اسلام علیکم